بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا جس وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جانے لگا جبکہ دوسری روایت کے مطابق قصی بن قلاب سے چھے پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں میرے اس منفرد چینل اجاز رضا ود اسلامی ہسٹری کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے ہوئی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آل نوٹیفکیشن کو بھی کلک کر دیں تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ایک ساتھ کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا خالہ کعبہ کی خدمت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نمہ عرب میں ایک خصوصی عزت و سیادت حاصل ہو گئی تھی اور پھر اس پراشعال قصی بن کلاب نے خود کو اس قابل ثابت بھی کیا قصی بن کلاب نے نہ صرف خالہ کعبہ کے جملہ انتظام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کا روپ دے کر چھے مختلف شعبیں قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے چھے شعبوں سے بڑھا کر دس شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں باٹھ لیا اور یہی نظام باعث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد حاشم کو سکایا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام امارہ البیت حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا اور افاظہ حج کی قیادت کرنا کی خدمات سوپی گئی جو ان کے بعد بنو حاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہی حاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے اور بہت ہی جلیل القدر وزرک تھے انہوں نے شاہ حبشا اور کیسر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدے کر لیے ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو حاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو عمیہ کے حصے میں آیا لشکر قریش کا سپاہ سالار بنو عمیہ سے ہی ہوتا تھا چنانچہ حرب جو حاشم کے بھتیجے عمیہ کے بیٹے تھے ان کو اور ان کے بیٹے ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سوپی جاتی تھی جبکہ ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو تیم بن مراہ کو اشناق یعنی دیوانی و فوئیداری عدالت دیت و جرمانے کے وصولی اور تایون کی ذمہ داری سوپی گئی اس کے علاوہ شعبہ سفارت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو عدی کے حصے میں آیا ان کا کام دوسری قبائل کے ساتھ مذاکرات معاہدات اور سفارت کاری تھا بنو مخزون جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا ان کے حصے میں قبع وعنہ کا شعبہ آیا ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا پریش کے گھڑ سوار دستے کا قائد بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا اپنا وقت آنے پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں شاہ سوار دستوں کی کمان نہائید خوش اسنوبی سے سنبھالی اور اسی طرح باقی کی پانچ شعبوں کی ذمہ داری بھی مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی یہاں تک تھی اپیسوڈ فور کی معلومات جو آپ تک پہنچائی ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ فائیب میں نئی معلومات کے ساتھ جاتے جاتے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے ہوئی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے اور آل نوٹیفکیشن کو بھی کلک کر دے تاکہ میری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقائدگی سے پہنچتے رہے میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمت رائے کا اظہار کیجئے گا اجازے دیجئے آپ کا ہوسٹ اجاز رضا